جی ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں دروش شریف کے ساتھ اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم اور سیگمنٹ ہے چھوٹا عمل عظیم سواب چھوٹا عمل عظیم سواب میں ہم اب تک جو ہے سورہ نمبر 34 تک پہنچ گئے تھے اور آج ہمیں سورہ نمبر 35 سورہ فاطر کے بارے میں آپ کو بتانا ہے لیکن آج میں سورہ فاطر کے یہاں فضائل روکوں گی اور اس کے بعد والی جو سورہ سورہ یاسین ہم اس کو آج ڈسکس کریں گے تفصیلا اور سورہ فاطر کے جو سواب ہیں جو فضائل ہیں جو فضیلت ہیں جو برکت ہیں وہ ہم بندے کو شیئر کریں گے تو یہاں بتا دوں سورہ فاطر پینچس کو ہم یہاں روکے سیدھا سورہ نمبر 35 سورہ یاسین پر آئیں گے یہ کرنے کا مقصد یہ کہ سورہ یاسین کے بے شمار برکت ہیں بے شمار فضائل ہیں جن میں سے چند احادیث کیونکہ میرے پاس زیادہ احادیث ہیں تو وہ آپ کے ساتھ میں آج زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا پسند کروں گی تاکہ ہم سب جو ہیں جہاں جہاں اس وقت دائی ٹی وی دیکھا جا رہا ہے سورہ یاسین کی برکتیں اور فضیلت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں آپ کے ساتھ پہلے بھی آیت اللہ کشمیری کی وہ بات شیئر کر چکے تھے کہ آپ نے آیت اللہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سورہ یاسین ان کی تلاوت کر کر حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی مقدس روح کو حدیہ کرے گا تو آج تک انہوں نے نہیں دیکھا کہ کسی کی گھر کی خواہش ہو اولاد کی خواہش ہو گاڑی کی خواہش ہو وہ پوری نہ ہو یہ تو ایک فضیلت ہم نے آپ کے ساتھ پہلے ہی بارہ کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں اور بڑی دل کو خوشی ہوتی ہے ناظرین جب خواتین بہنیں فون کر کے بتاتی ہیں کہ ہم نے سورہ یاسین کو پڑھا اور مولا امام محمد تقی کی روح کو حدیہ کیا میسیج آپ پھیلا سکتے ہیں آپ اس میسیج کو ضرور پھیلائیے گا اب احادیث کی روشنی میں سورہ یاسین کے کیا فضیلت ہیں کیا فضائل ہیں کیا برکتیں ہیں وہ شیئر کریں گے سورہ یاسین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجے سورہ یاسین کی تلاوت آپ ایک اہم کام سمجھ کے جو کیا کریں اور اس کو کوشش کیا کریں کہ روز سورہ یاسین کی تلاوت کریں اگر روز وقت نہیں ملتا تو ایک دن جمعہ رات یا جمعہ کو کسی بھی دن ضرور سورہ یاسین کی جو ہے آپ تلاوت کیا کریں اچھا سورہ یاسین کے بارے میں پہلی حدیث ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے اور قلب قرآن پاک یاسین ہے سبحان اللہ یعنی کہ قرآن پاک کا دل امام جعفر صادق علیہ السلام سورہ یاسین کو فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے اور قرآن کریم کا قرآن پاک کا قلب جو ہے وہ سورہ یاسین ہے اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام یہ اشارت فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سورہ یاسین کی تعلیم دو کیونکہ یہ خوشبوہ قرآن ہے سبحان اللہ کہ یہ قرآن کی خوشبوہ ہے اور پھر فرمایا چونکہ انسان کی زندگی سے برائیوں کو دور کرتی ہے اور پھر فرماتے ہیں چونکہ دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی اس میں جمع ہے پھر فرماتے ہیں چونکہ اپنے پڑھنے والوں کی حاجات بڑھلاتی ہے سبحان اللہ کہ دیکھیں امام جعفر صادق کیا فضلت بیان فرما رہے ہیں کہ سورہ یاسین کی تعلیم تو یہ خوشبوہ قرآن ہے یہ زندگی سے برائیوں کو دور کرتی ہے یہ دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی اس میں جمع ہے اور پھر اپنے پڑھنے والوں کی حاجات بڑھلاتی ہے سورہ یاسین اس کے بعد مولا فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کس طرح سے یہ آخرت میں مددگار ہے مولا فرماتے ہیں کہ جو سونے سے پہلے یا دن کے کسی حصے میں اس کی تلاوت کرے گا آپ کسی بھی حصے میں دن میں وہی آپ کو یہ میسج دوں گی سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے خوشبوہ قرآن پاک ہے اس کو اپنے روٹین میں آپ کوشش کریں ایک بار سورہ یاسین کے دن میں تلاوت آپ ضرور کریں مولا فرماتے ہیں کہ جو سونے سے پہلے یا دن کے کسی حصے میں اس کی تلاوت کرے گا تو اس دن محفوظ رہے گا خدا سے روزی پائے گا اور جو رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرے گا تو خدا اندہ متعال ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا کہ اس کی شیطان کو شر اور آفت سے اس کی حفاظت کی جائے یعنی کہ شیطان کے شر سے اس کی حفاظت کی جائے اگر اگلے دن مر جائے تو خدا اسے بہشت میں داخل کرے گا اور ستر ہزار فرشتیں غسل دیتے وقت وہاں موجود ہوں گے سبحان اللہ اور اس کے لئے استغفار کریں گے اور دعائے مقفرت کے ساتھ قبر تک جنازے میں شریک ہوں گے اور جب اسے قبر میں داخل کیا جانے لگے گا تو پہلے فرشتے قبر میں داخل ہو کر عبادت کریں گے اور اس عبادت کا ثواب اس کے لئے ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تاہد نگا اس کی قبر کو وسط اتا فرمائے گا اور وہ فشار قبر سے امن میں رہے گا اور اس کی قبر سے لے کر آسمان تک درشہ نور اس وقت تک باقی رہے گا کہ جب تک خدا اسے قبر سے نکال نہیں لیتا سبحان اللہ اور جب اسے قبر سے نکالیں گے تو اس کے ساتھ موجود فرشتے گفتگو کریں گے اور اس کا چہرہ خوشال ہوگا اور وہ اسے ہر مقام پر مزدہ خیر سنائیں گے یہاں تک کہ پل سرات اور میزان کو عبور کرے گا اور اسے خدا کے اتنا نزدیک لے جائیں گے کہ مقرف فرشتوں اور مرسل انبیاء کے علاوہ کوئی اتنا خدا کے نزدیک نہ ہوگا وہ پیغمبروں کی ہمراہی میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہوگا جبکہ دوسرے لوگ غمگین پریشان اور بیتاب ہوں گے اسے کوئی غم پریشانی اور مشکل نہ ہوگی سبحان اللہ ناظرین فقط غور فرمائیے کہ سورہ یاسین کی ایک بار اگر آپ دن میں تلاوت کریں گے تو کس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پورے فضائل بیان فرما دیئے کہ کس طرح سے غسل مئیت ہوگا قبر میں کیا ہوگا بعد میں کیا ہوگا دنیا میں کیا ہوگا کتنی فضیلت ہے اس سورہ یاسین کی قرآن پاک کا جو دل ہے یہ سورہ تو اس کو اپنے روٹین میں شامل کریں یہ حدیث بہت خوبصورت حدیث امام جعفر صادق کی تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا فقط مولا یہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو خداوند متعال زمین آخرت اور آسمان کی ہر مخلوق کے حساب سے اس کی دو ہزار نیکیاں لکھے گا سبحان اللہ اور دو ہزار گناہ ماف کر دے گا اور وہ فقر مالی نقصان دیوار کے نیچے آ کر مرنے بیچارگی دیوانگی جزام وسوسے اور ہر نقصان دا بیماری سے محفوظ رہے گا اور خدا موت کی سختیوں اور خوف کو آسان کر دے گا اور خود اس کی روح قبض کرے گا اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا کہ جن کے ہی زندگی میں وسط ملاقات خدا کے وقت فرحت و خوشی اور آخرت میں ثواب الہی پر راضی ہونے کی خود خدا نے زمانت دی ہے اور خدا زمین و آسمان پر موجود تمام فرشنوں سے فرمائے گا کہ جب میں فلا شخص سے راضی ہوں تو تم سب اس کے لئے استغفار کرو سبحان اللہ ناظرین یہاں امام محمد باکر علیہ السلام نے کیا ہی فضیلت بیان کی ہے سورہ یاسین کی کہ اگر آپ زندگی میں فقط ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو پروردگار عالم کس طرح سے آپ کے نام آمال میں زمین و آسمان میں موجود ہر مخلوق کے حساب سے دو ہزار نیکیاں لکھے گا اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں خدیث بیارہ کئی بار آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ یا علی سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو کیونکہ اس کی دس برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ کمارہ شادی شدہ ہو جائے گا تمام ان بہنوں کے لئے تمام ان بھائیوں کے لئے اور ان ماں کے لئے جو اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں کے لئے پریشان ہوتی ہیں اپنے بچوں سے کہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں تو جلد از جلد ان کے لئے بہت ہی اچھا جو ہے رشتہ آ جائے گا اور آپ جب ترجمہ پڑھیں گے نا سورہ یاسین کا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس حدیث میں رحمت اللہ العالمین سرکار دو جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے کیوں یہ رشاعت فرمایا اور وہ دس برکتیں کیا ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے نا دس برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے باقی دس برکتیں کیا ہیں وہ کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ رسول خدا حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اشارت فرماتے ہیں یا علی سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو اس میں دس برکتیں ہیں اس کی تلاوت کرنے والا بھوکا سیر ہوگا تشنا سیراب ہوگا برہینہ ملبوس ہوگا کمارہ شادی کرے گا ڈوکنے والا عمل میں ہوگا بیمار تندرست ہوگا قیدی رہا ہوگا مسافر کی سفر میں مدد ہوگی مئیت کے پاس اس کی تلاوت اس کے عذاب کی کمی کا معجب بنے گی اور ہر شخص کی گمشدہ چیز مل جائے گی سبحان اللہ دس برکتیں آپ نے سنی سورہ یاسین کی دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ بھوکا سیر ہوگا تشنا سیراب ہوگا برہینہ ملبوس ہوگا کمارہ شادی کرے گا ڈوبنے والا عمل میں ہوگا بیمار تندرست ہوگا قیدی رہا ہوگا مسافر کی سفر میں مدد ہوگی اور مئیت کے پاس اس کی تلاوت اس کے عذاب کی کمی کا معجب بنے گی اور ہر شخص کی گمشدہ چیز مل جائے گی اس میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی ہے ہم کیا چاہتے ہیں اچھا سچا پہنے رس کی کمی نہ ہو بیماری نہ آئے کوئی چیز ہماری نہ کھو ہم کید میں نہ جائیں ہمیں قبر کے بعد عذاب نہ ہو اور ہماری شادی بھی اچھی جائے گا اور جلدی سے ہو جائے تو تمام چیزیں اس میں موجود ہیں سورہ یاسین میں فقط میسج یہ ہے کہ سورہ یاسین کو اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ اس کی تلاوت کریں اپنے روٹین میں آپ خود تلاوت کریں اب تک آپ کو نہیں پتا ہوگا ان احادیث کا یا کس پتا بھی ہوگا تو تب بھی نہیں پتا ہے تب بھی دوسروں کو بھی آپ تلقین دیں جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں سب کو بولیں کوئی پریشانی ہے یاسین پڑھو سورہ یاسین کی تلاوت کرو آگے بڑھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کی رضا خداوندی کی خاطر تلاوت کرے گا یعنی کہ جو اس سورہ کی رضا خداوندی کی خاطر تلاوت کرے گا تو اس سے اتنا عجر دیا جائے گا کہ گویا اس نے بارہ مرتبہ پورا قرآن پاک ختم کیا ہے سبحان اللہ کے بس فقط آپ کسی مقصد کے لیے نہیں صرف رضا خداوندی کے لیے اس کی تلاوت کریں گے تو آپ کو وہ سواب ملے گا کہ آپ نے بارہ مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے بارہ مرتبہ آپ نے قرآن پاک کو ختم کیا ہے سبحان اللہ آگے بڑھتی ہوں اور پھر ایک اور فضائر آپ کے ساتھ شہر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والے کے پاس اس سورہ کی تلاوت کی جائے تو ہر ہر آیت کے لحاظ سے دس فرشتے نازل ہوں گے سبحان اللہ اگر مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی جائے تو ہر ہر آیت کے لحاظ سے دس فرشتے نازل ہوں گے اور اس کے سامنے صفے بنا کر کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے استغفار کریں گے اگر وہ مر جائے تو موت کے وقت اس کے پاس رہیں گے اور اس کی تشریع جنازہ کریں گے اور اس پر نماز پڑھیں گے اور دفن کرتے وقت اس کے اقربہ کے ساتھ ہوں گے سبحان اللہ اور اس کے بعد رحمت اللہ العالمین سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بستر مرک پر پڑا ہوا مریض اس سورہ کی تلاوت کرے تو جب تک ملک الموت اسے جنت کا شربت نہیں پلائے گا اس کی روح قبض نہیں کرے گا اور جب وہ بستر پر لٹے گا تو ملک الموت اس کی روح قبض کرے گا اور اس وقت جنت کے شربت سے سیر ہو چکا ہوگا سبحان اللہ بس سورہ یاسین آپ زندگی میں تندرست ہیں بستر مرک پر ہیں آپ کہیں پر بھی ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور اس کے فضائل آپ کے سامنے موجود ہیں اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح قبر میں اتارتے وقت دوبارہ زندگی جانے کے وقت جنت میں داخل ہوتے وقت یہ سیراب ہوگا نیز جو اسے لکھ کر تعویز کے طور پر گردن میں لٹکائے سورہ یاسین کو لکھ کر تعویز کے طور پر گردن میں لٹکائے تو یہ اس کے لئے ہر آفت اور بیماری کا حضر ہوگا حضن ہوگا یعنی کہ ہر آفت اور بیماری سے دور کرے گا اور پھر سے آپ کو بتا دیں کہ جو اسے لکھ کر تعویز کے طور پر گردن میں لٹکائے گا تو یہ اس کے لئے ہر آفت اور بیماری سے اس کو دور رکھے گا سورہ یاسین آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں جناب یہ تاویز دے دو گلے میں پہننے کا وہ تاویز دے دو ہزاروں ڈالر ہزاروں پونڈ ہزاروں روپے لٹا کر آ جاتے ہیں وہ ایک آپ کو پتنی کیا لکھ کے تاویز دے دیتے ہیں آپ اس کو بان کے گلے میں بان لیتے ہیں یہاں پہ تو حدیث موجود ہے کہ آپ کو بیماری سے بچنا ہے آپ کو مصیبتوں سے بچتا ہے پریشانی سے بچتا ہے تو آپ یہ سورہ یاسین کو لکھ کر جو ہے وہ آپ اپنے گلے میں ڈال لیجئے تاویز کے طور پر اس کے بعد حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان تمام بچوں کے لیے جو پڑتے ہیں یا حافظے کی پرابلم ہے یا ایکزیم دے رہے ہیں جو بھی ماہیں فون کرتی ہیں حافظے کے لیے بچوں کے ذہنوں کے لیے ان کے لیے بتا رہے ہیں آپ کو یہ حدیث کہ جو اس سورہ کو آبِ گلاب یعنی کہ ارکِ گلاب اور زافران سے یا زافران سے کہنا ہے ارکِ گلاب یا زافران سے سات مرتبہ لکھے اور سات دن تک متواتر ہر روز اسے دھوے دھو کر پیئے تو جو کچھ سنے گا اسے یاد ہو جائے گا مناظرہ کرنے والے پر غالب ہوگا اور لوگوں کی نظروں میں بزرگ ہوگا سات دن تک آپ نے سورہ یاسین کو زافران یا ارکِ گلاب سے لکھ کر جیسا کہ مولانا فیدہ حسین بخاری نے بتایا تھا کہ کسی کی چیدی کی پلیٹ میں زافران سے اس میں لکھواتے ہیں تاکہ ہیلتھ کی پرابلم نہ ہو اور زافران سے آپ اس کو لکھیں زافران اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے بھی لکھ کر سات مرتبہ لکھیں اور سات دن تک متواتر یعنی کہ روز آپ نے سات دن تک اس کو پینا ہے تو پھر جو کچھ سنے گا اسے یاد ہو جائے گا مناظرہ کرنے والے پر غالب آئے گا اور لوگوں کی نظروں میں بزرگ ہوگا جسمانی اور روحانی بیماریوں سے کیسے پرہیز امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو اسے لکھ کر اپنے جسم کے ساتھ باندے گا یعنی کہ تاویز کے طور پر آپ اس کو پہنیں گے لکھ کر پھر میں انشن کر دوں لکھ کر اگر آپ اس کو جو ہے اپنے جسم کے ساتھ باندیں گے تو وہ آشوب چشم حسط جنو انس کے شر دیوانگی اور تمام بیماریوں اور مشکلات میں خدا کے حکم سے محفوظ رہے گا سبحان اللہ اب آپ دیکھیں کہ اس سے زیادہ فضیلت اور برکت اس سورہ کی کیا ہوگی کہ اگر آپ تاویز کے طور پر لکھ کر اپنے ساتھ باندیں گے گلے میں ڈالیں گے تو مولا امام جعفر صادق یہ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی کوئی پرابلم حسط جنو انس کشر دیوانگی تمام بیماری اور مشکلات سے خدا کے حکم سے جو ہے وہ محفوظ ہوگا اس کا ریفرنس بھی موجود ہے یہ بھی تفسیر بران جلد چھ سفا 379 میں موجود ہے اس کے بعد ان تمام ماہوں کے لئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا پانی کم دودھ والی عورت کو پلایا جائے تو خدا کے حکم سے اس کا دودھ زیادہ اور بچے کے لئے بھرپور غزائیت پر مشتمل ہوگا سبحان اللہ ناظرین ابھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے سورہ یاسین کے فضائر اور اس کی برکتیں امید ہے اس میسج کے ساتھ میسج یہیں دوں گی کوئی مشکل ہے کوئی پریشانی ہے کچھ بھی ہے سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور اگر اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اگر آپ سورہ یاسین کو پڑھ کر حضرت امام محمد تاکی جواد علیہ السلام کی وقدس روح کو ہدیہ کر دیں گے تو کوئی آپ کی آرزو کوئی آپ کی خواہش ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو اب بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی جانے پر سنتے ہیں تازہ ترین خبریں جی بہت شکریہ سسٹر ناظرین تازہ ترین خبریں اور کچھ تازہ ترین جو اطلاعات ہیں اخبارات سے جو میرے پاس ہیں وہ بھی آپ کو دوں گا اور بتاتا چلوں آج ہمارے پاس بہت ہی سرپرائزنگ گیسٹ بھی ہوں گے بریک کے بعد ہم آپ سے ان کی ملاقات بھی کروائیں گے ایک اہم خبر ہے دیرہ غازی خان میں آغا اشرف حسین لشک جھنگوی کی فائرنگ سے شہید ہو گئے اور انڈس ہائی وے پر دھرنا ابھی بھی جاری ہے ان کے ساتھی شفیق خان بھی اس حملے میں شدید زخمی ہوئے ہیں تو کل کا یہ واقعہ ہے اور دیرہ غازی خان میں یہ واقعہ ہونے کے بعد وہاں پر کشید گی ہے اور انڈس ہائی وے پر دھرنا جاری ہے ان کے ساتھی شفیق خان شدید زخمی ہوئے ہیں ان کا علاج معالجہ بھی جاری ہے تو یہ پہلی وعدہ دات نہیں ہے کل بھی آپ جانتے لاہور میں شہید ہونے والے عرشہ دلی جو وقالت کے پیشے سے منسلک تھے ان کے قاتلوں کی گرفتاری کے حوالے سے بھی کوئی کسی قسم کا قدم اٹھائے جانے کی اطلاعات نہیں ہے وزیر قانون رانہ صلی اللہ صاحب وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی کوئی کسی قسم کی اقدامات کی اطلاعات نہیں ہے اور لاہور جو زیادہ پور امن ہے کراچی کی مناسبت وہاں پر بھی اس طرح کے وارداتیں اس طرح کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس کا آغاز اکلامہ فکریہ ہے اور پنجاب کے جو انتظامیاں ہیں پنجاب کے جو بھی اٹھائٹیز ہیں ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہاں پر جیسے ایک بہتی لشک جنگوی کے حوالے سے وہاں پر نرسریز کے حوالے سے الزامات لگے کہ پچھلی حکومت نے ان پر یہ الزامات بھی لگائے تھے تو اس میں سچائی اور بھی زیادہ نظر آنے لگتی ہے جب وہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور حکومت کی طرف سے بلکل کوئی مزمتی بیان یا ان کے جو قاتل ہے اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی جاتی اور پھر وہیں سے قاتل نکل کے وہیں سے جو دشتگرد ہیں جیلوں سے آزاد ہو کہ وہ دیگر صوبہ میں جا کے دیگر علاقوں میں جا کے بھی اسی طرح کی عزائم میں وہ کامیاب ہو جاتے تو یہ پنجاب کی صورتحال لاہور کی صورتحال کے کل جو وکیل ارشاد علی شہید ہوئے تھے ان کے قاتلوں کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ کوئی پولیس نے ایک پہلا ہی قدم اٹھایا ہوں جی مذاکرات کی قاتلوں سے مذاکرات کی بات ضرور ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان اور وزیر اعظم نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے اور طالبان سے مذاکرات میں مدد کی مولانا صاحب نے پیشکش کی ہے اور اکرم خان دورانی جو جے یو آئی کے رکن ہیں ان کو اب وفا کی وزیر تائنات کر دیا گیا ہے تو مولانا فضل الرحمان جو کافی عرصے سے بلکل ایسے گھوم رہے تھے کہ جیسے وہ امید میں تھے کہ شاید نواز شریف حکومت انہیں کچھ نہ کچھ دے گی صدارتی الیکشن میں بھی انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور مولانا فضل الرحمان جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ حکومت کے بغیر رہ نہیں سکتے اور بلاخر وہ اس حکومت میں بھی اپنی کوئی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں انہی کی جماعت کے اکرم خان دورانی کو وفا کی وزیر کا عوضہ مل گیا ہے اور کل مولانا فضل الرحمان اور وزیر اعظم نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے اور دونوں جو قیادتیں ہیں اپنے اپنی جماعت کی ان کا یہ کہنا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کس طرح کیے جائے آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے بھی پہلے طالبان کی طرح سے بھی کچھ اسی طرح کا اندیا دیا گیا تھا کہ اگر نواز شریف یا فضل الرحمان کو زامن بڑھائے جائے تو ہم حکومت سے مذاکرات جو اس وقت کی حکومت تھی ان سے کرنے کے لئے تیار ہے تو یہ زمانت یا اتنا زیادہ طالبان کا جو بھروسہ ہے نواز شریف یا مولانا فضل الرحمان پہ کیوں ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں لیکن وہی بات کہ امن و امان اور یہ جو صورتحال ہے طالبان لشک جھنگوی تو پنجاب طالبان اور اس طرح کے بہت سی اور شاکھیں بھی نکل چکی ہیں جو لوگ پاک فوج جو لوگ معصوم شہریوں کو مارنے میں پیش پیش رہے ہوں تو ان کے ساتھ مذاکرات کرنا یا ایسے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنا جو پاکستان کو ہی نہیں مانتے جو آپ کی نظام کو نہیں مانتے جہمہوریت کو نہیں مانتے آپ کے وجود کو ہی نہیں مانتے تو ایسے لوگوں سے مذاکرات کرنا کس انداز میں کیا جائے گا کن شرائط پہ کیا جائے گا اور سب سے بڑی بات ہے کس گروہ سے کیا جائے گا تو یہ بہت سے سوالیاں نشان ہیں کہاں تو جاتا ہے کہ امن کے لئے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن کس سے کہاں مذاکرات ہوں گے اس سوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی اور مولانا صاحب کا بارحال کل کا دن بہت اچھا گزرا ہے کہ وہ حکومت میں بھی کوئی جگہ بنانے میں کامیاب ہوا ہیں سپریم کورٹ کے کراچی بد امنی کیس میں وفاقی حکومت نے اپنی ریپورٹ میں کراچی کے اندر مہاجر ریپیبلیکن آرمی کی موجودگی کا دعویٰ کیا ہے اور اس گروہ کی سرگرمی اور مقاصد کا کہیں ذکر نہیں کیا ایم کیوں کی طرف سے اسے ایک نیا شوشہ قرار دیا ہے آپ کو پتا ہوگے اس سے پہلے بھی ایم کیوں پر اس طرح کے الزمات لگ چکے ہیں اور یہ مہاجر ریپیبلیکن آرمی کا جو لفظ ہے یہ پہلی بار خفیہ ریپورٹ میں دیا گیا ہے کل سپریم کورٹ میں اور جس کی مکمل طور پر مضمت بھی کی ایم کیوں کی طرف سے اور دیگر جو اعباب ہیں دیگر جو صافتی ذراہ ہیں ان کے لیے بھی یہ جو لفظ ہے بلکل نیا ہے آپ کو ایک جناپور کا بھی لفظ یاد ہوگا جس پر الزمات لگایا گیا نائنٹی ٹو میں آپریشن بھی ہوا اور اس کا بھی کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوا اور وہ بھی سرہ سر الزام تراشی کے طور پہ اس طرح کا قدم اٹھایا گیا بہرحال سیاسی طور پہ ایک دوسرے کو جھکانے کے لیے ایک دوسرے کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرنے کے لیے غدار کا لیبل اور اس طرح کے جو اس طرح کے منفی سرگرمیوز کے حوالے سے جو پیش قدمی ہے جماعتوں کی اس کے لیبل لگا کے اس پر ایک دوسرے کو دباؤ میں رکھے جانے کوشش کی جاتی ہے جو ان دنوں اہم قرم کے حوالے سے جاری ہے بینظیر قتل کیس میں پیپرس پارٹی نے کیس میں فریق بننے کی درخواست بلاخر دے دی ہے جماعت کے سیکرٹی جنرل سردار لطیف خوصہ نے عدالت سے رجوع کیا ہے تو سرداری صاحب جہاں ان کے مدت سردارت جو ہے بالکل ختم ہونے کو ہے تو اب ان کو ضرور یاد آیا ہوگا یا ان کو پتا ہے کہ جب وہ عوام میں جائیں گے تو سب سے بڑا سوال ان سے یہی پوچھا جائے گا کہ بینظیر بھٹو شہید کے جو قاتل اس حوالے سے آپ کے کیا اقدامات ہیں تو کل سردار لطیف خوصہ صاحب نے عدالت سے رجوع کیا اور بینظیر قتل کیس میں وہ پہلی بار بحیثت پارٹی جو ہے پیپرز پارٹی کی جو کوچھ یہ پرسن تھی جو ان کو شہید کیا گیا جس وجہ سے پچھلی حکومت اقتدار میں آئی تو کل جو ہے وہ پیپرز پارٹی نے بالکل ایک فریق بننے کی درخواست پہلی بار دی ہے تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے جو قاتل ہیں جس حوالے سے بات چیت ہونی چاہیے تھی اقدامات ہونی چاہیے تھے اور اس پر پہلا قدم کل اٹھایا گیا ہے جب بالکل آخری ساتھ سے اب ایوان صدر میں ایک پیپرز پارٹی کی جو موجودہ حکومت تھی قیادت تھی اس کے دن جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے لیکن پھر بھی شاید عوام کو تھوڑا سا مطمئن کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے پانس ستمبر کو نواز شریف صدر زرداری کے عزاز میں زورانہ دیں گے اور بدمنی کیس جو کراچی کے بدمنی کیس کے حوالے سے ایک ریمارکس میں چیف جسٹس افتخار چودی نے کہا ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کو بچاؤ تو سب اگر ادارے اپنے طور پر یہ دیکھیں کہ ہم نے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنے طور پر کیا کیا اقدمات کیے ہیں تو سب ادارے اگر اپنی اپنی پرفارمس دیکھیں تو سب کے سامنے آ جائے گا سپریم کورٹ کی اگر وہ سربراہ ہے تو ان کو اگر وہ خود اپنے آپ سے سوال پوچھے کہ جتنے میں نے سوی موٹو ایکشن لیے ہیں اس پر میں نے کیا اقدمات کیے ہیں کیا فائدہ عوام کو ہوا ہے تو ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ سپریم کورٹ نے پاکستان کی فی الحال کیا خدمت کی ہے انتظامیہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے کراچی کی اطلاع کہ کچھ حساس اداروں کے جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر اگواہ کی وارداتوں میں ملوث ہیں تو ایسے جو انتظامیہ جو لوگ جن کو ہم نے وردی پر آئی ہے اپنی حفاظت کے لیے جب وہ ہی ہمیں اگواہ اور قتل کی وارداتوں میں خود ملوث ہوں گے تو وہ بھی اپنا جواب دے سکتے ہیں کہ پاکستان بچانے کے لیے ان کا کیا کردار رہا ہے باقی رہا ہے پارلیمنٹ کا جو ادارہ ہے جو ایم این ایز جو ایم پی ایز جو ہم قانون سازی کے لیے بھیجتے ہیں وہ اپنی بندر بارد سب سے پہلے کرتے ہیں قراردادیں وہاں پہ منظور کی جاتے ہیں کہ ڈرون حملے کے ہم مضمت کرتے ہیں لیکن بہینڈ دسین وہیں پہ معاہدے ہوتے ہیں وہیں پہ خفیہ مذاکرات کر کے پاکستان کی حدود کو پھلاننے کا بلکل آرام سے کوئی بھی نوٹس نہیں لیا جاتا اور جو ڈرون حملے کرنے والے ان کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جاری رکھیں اور جو عوام ہیں ان کی آنکھوں میں مٹی یا دھول جھوکنے کے لیے ہم اپنے بیانات بھی دیتے رہتے ہیں تو یہ تمام جو تین بڑے ادارے ہیں ان کی پرفارمیس آپ کے سامنے ہیں اور خدا کے لیے اپنے ملک کو بچا لو جیسے چیف جسٹس افتخار چودی صاحب نے کہا ہے تو سب ادارے اگر اپنے ملک کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں تو اس ملک کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا توفہ ایک بہت بڑا انام ہے سوائے پاکستانیوں کے اب اس کو کوئی اور نقصان نہیں پہنچا سکتا تو پاکستانیوں کو پاکستان کی اداروں کو جب تک یہ اقدامات نہیں کرنا ہوں گے تو پھر ہم پاکستان کو یسی خواب دیکھتے رہیں گے چھہ سر سال ہمیں ہو چکے ہیں یا کوئی پاکستان کو بچائے گا یا کوئی مسیحہ اٹھے گا تو جب تک ہم خود نہیں اٹھیں گے کوئی باہر سے ہمیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا جی باہر کی کچھ خبریں شام کے حوالے سے کل بھی آپ نے گفتگو کی گفتگو سنی بھی شام کے خلاف فوجی کاروائی کی باتیں ہو رہی تھی لیکن آج بریٹش پارلیمنٹ میں اس قراردات کو پوری بری طرح سے مسرد کر دیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ بریٹش آرمی جو ہے وہ شام پر حملہ کرے یا اس کی معاولت کرے جس پر بریٹش پارلیمنٹریز نے اس قراردات کو اکسریت سے مسرد کیا ہے تو یہاں پر بھی جیسے کل مختلف سرویز کی بات ہو رہی تھی کہ یہاں کے عوام بھی نہیں چاہتی کہ جو شام میں مداخلت ہے وہ برطانیہ کرے یا برطانیہ کی حکومت کرے کیونکہ کہیں کہیں بھی جہاں بھی پہلے سے مداخلتیں کی جا چکی ہیں اس کے الٹا لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا اور الٹا بدنامی ہوئی ہے تو اس کو بجائے کے جنگی صورتحال بنا کر اس تمام مسئلے کے حل کو اس کی طرف لے کر جایا جائے فرانس نے یہ کہا ہے کہ اس مسئلے کو سفارتی سطح پر حل کیا جائے اور سعودی عرب نے روس کو شام کی حمایت نہ کرنے پر ایک شرط پر یہ کہا کہ ہم آپ کو سستہ تیل بیچیں گے یہ بھی ایک انکشاف ہوا ہے کہ سعودی عرب نے روس کو شام کی حمایت نہ کرنے کی شرط پر سستہ تیل بیچنے کی پیشکش کی تھی جس سے صدر ولاد امیر پورٹن نے مصرد کر دی تو سعودی عرب کی پوری کوشش ہے کہ جو حالات ہیں وہ اسی طرح کشیدہ رہے اور شام پر حملہ کرنے کے لئے وہ پورا اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو دیگر طاقتے ہیں وہ فیل حال خاصت پر یورپی موالک جو ہے وہ ابھی تک امریکہ کے ساتھ دینے میں تھوڑا سا ہچکچا رہے ہیں کل سلامتی کونسل میں بھی یوینو کی سلامتی کونسل میں بھی قرارداد پیش کی گئی جسے چائنہ اور روس نے مصرد کر دیا کسی بھی قسم کی جو فوجی اس کے حل کے لیے انہوں نے بالکل ہاں میں ہاں ملانے کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ وہ ایوان سے اٹھ کے ہی چلے گئے تھے کھیل کی خبروں میں کچھ ہی دیر میں پاکستان اور جنوبی کوریا کا سیمی فائنل ہاکی سیمی فائنل ایشیا کپ میں ہوگا اور آپ کو پتا ہے ڈوو ڈرائی کا معاملہ ہے پاکستان کی ہاکی کی جو ساکھ ہے وہ اسی میچ پہ دعو پہ لگی ہے پاکستان اگر یہ میچ جیتا ہے سیمی فائنل ہے کوریا ہمیشہ آڑے آتا ہے کوریا اس وقت دفائی چیمپین بھی ایشیا کپ کا تو اس کی خلاب میچ جیتنا اور پھر آگے فائنل میں میبھی انڈیا یا ملائشہ ایسے میچ ہو تو یہ دونوں میچ بہت ایم ہے اگر جیتے تو پاکستان ورلڈ کپ کیلئے کوالیفائی کرے گا ورنہ پھر اب دیکھیں کیا ہوتا ہے پاکستان کی ہوکی ٹیم کا کل بارال زنبوابی اور پاکستان کا جو کرکٹ میچ تھا وہ پاکستان نے ایک اچھے انداز میں جیتا ہے کمبیک کیا پاکستان نے اور محمد حفیظ نے اس میچ میں سینشری بنائی تھی اور مین آف دی میچ رہے سیریز کا آخری میچ اب کل دوبارہ ہوگا ٹی ٹونٹی میچ میں اسٹریلیا نے اگلینڈ کو شکست دی ہے بہت ہی بھاری مارجن سے تو یہ کچھ کھیل کی خبریں تھی ناظرین اب میں چاہوں گا ہم چھوٹی سی بریک کریں اور بریک کے بعد ہمارے میمان بھی ہوں گے تو جیسے مجھے بھائی بتائیں گے ہم بریک کے لیے تیار ہیں تو ایک منٹ کے بعد ہم بریک کریں گے اور آج ہمارے میمان ہوں گے ہمارے بہت ہی پیارے ہدایت فیملی میمبرز ہیں آپ ان سے ان کی بات تو سن چکے ہیں ٹیلی فون کالز ان کی سن چکے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بھرہ راست ان سے ملوائیں گے آپ بھی ان سے بات کیجئے گا ہدایت فیملی میمبرز اور بھی جو اپنی کوئی تصاویر بھیجنا چاہے اور یا کوئی خود آ کر یہاں پر پروگرام میں حصہ بننا چاہے تو ہمارے دروازے آپ سب کے لیے کھولے ہیں یہ کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے پانچویں سالگیرہ کی بھی ماشاءاللہ آمد آمد ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہدایت فیملی میمبرز ہیں وہ اپنے چینل پہ آکے اپنے تاثرات لوگوں کو بتائیں ہم ان کی تصاویر دکھائیں اور مل بیٹھ کے یہ وقت اور یہ سالگیرہ کے طرف ہم بڑھیں تو ناظرین بریک کا وقت ہے بریک کے بعد ہمارے میمان ہوں گے سرپرائز رکھیں گے سرپرائز ہم کھولیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد